اسلام علیکم خواتین وزرات میں افضال ارشد ہوں آج ہم بھلے بنانے والے ہیں رمضان میں دہی بھلوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اسی حوالے سے میں آپ کو بھلوں کے بارے میں اور بھلے بنانے کی پروپر ایک ترقیب بتانے والا ہوں بھلے کی بے شمار ریسپیز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی تو اس ویڈیو کو آپ نے کیوں دیکھنا ہے سب سے پہلے تو اس میں میں آپ کو ایک میاری بھلہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ کوئی ریسپی نہیں ہے یہ پورا ایک ٹریڈ سیکریٹ ہے آپ دہی بھلے والے کو دیکھیں کہ اس کی خاص ریسپی بھلے کی ہوتی ہے اور وہ والے بھلے آپ سے گھر پہ نہیں بنتے ہیں تو وہ کیسے بنیں گے اس میں کیا ریسپی استعمال ہوتی ہے کیا کیا سیکریٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی دوسرے نمبر پہ ہم بھلوں کو دو طریقوں سے بنائیں گے ایک طریقہ تو وہ ہے جو کہ بازار میں نارملی آج تک ابھی تک سب بھلوں والے استعمال کرتے ہیں بنانے کے لیے دوسرا میں نے اس کو اپنی سمجھ کے مطابق سمپلیفائی کیا جس سے ریزلٹ آپ کو سیم ملے گا لیکن آپ کی ایفرٹ بہت زیادہ کم ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ جب یہ بھلے فرائے ہو جائیں گے ان میں سے تیل کیسے آپ نے نکالنا ہے تاکہ آپ کے پاس آئل فری بھلے آئیں اور چوتھا نمبر پہ ان بھلوں کو سٹور آپ نے کیسے کرنا ہے تاکہ آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں اور اس کو کافی ٹائم تک آپ ایزی لی استعمال کر سکیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میرا نہیں خیال آپ کو کسی اور بھلے کی ریسپی کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یہ آپ کی نوٹ بک میں اگر نوٹ کر لیں گے تو ساری عمر یہ ریسپی آپ کے ساتھ چلے گی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اجزاء دیکھتے ہیں کہ مین خاص چیزیں اس میں کیا استعمال ہوں گی دو خاص چیزیں بھلے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں آپ نے صرف بیسن کے بھلے بھی دیکھے ہوں گے صرف دال کے بھلے بھی دیکھے ہوں گے لیکن بازار کے اندر جو بھلے بنتے ہیں ان میں دال بھی استعمال ہوتی ہے بیسن بھی استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دال کو دیکھتے ہیں یہ ماش کی ڈال ہے لیکن چھلکے والی ڈال ہے چھلکے والی ڈال آپ نے اس لیے لینی ہے کہ بھلے کے اندر یہی ڈال استعمال ہوتی ہے اس کو آپ خود دھویں تو اس سے آپ کو ایک بہترین ذائقہ ملنے والا ہے دوسرے ممبر پہ اس میں بیسن استعمال ہوگا بیسن بھی خالص ہونا چاہیے بزار میں اکثر اوقات خالص بیسن نہیں ملتا تو آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کا بیسن بلکل پیور اور خالص اور اچھی کوالیٹی گئے اب جو سب سے پہلا کام ہے وہ چیزیں تولنے یا ناپنے والا کام ہیں کہ آپ کی ریسپی بالکل ٹھیک بنے تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ گھر میں ایک چھوٹا اس طرح کا ترازو لے لیں پانچ سات سو کا آئے گا لیکن زندگی آسان ہو جائے گی غلطی کا چانس بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اس میں آپ نے دو سو پچاس گرام ماش کی دال لینی ہے آپ ڈیڑھ کپ ڈالیں گے تو تقریباً دو سو پچاس گرام یا ایک پاؤ دال آپ کے پاس آ جائے گی اس دو سو پچاس گرام دال کے ساتھ آپ کو ایک کلو بیسن کی ضرورت ہے اس ریسپی میں آپ ریفرنس بیسن کو بھی لے سکتے ہیں دال کو بھی لے سکتے ہیں دال اگر دو سو پچاس گرام ہو تو اس میں ایک کلو بیسن جائے گا ایک کلو بیسن کی ریسپی بنا رہے ہوں تو آپ کے سو سے ایک سو بیس بھلے بنیں گے اور ایک کلو دال کے ساتھ چار کلو بیسن کی ریسپی بنا رہے ہوں تو آپ کا پانچ سو بھلا بنے گا اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے اس دال کو بھگونے کا اس کو ایک دفعہ دھو کے آپ نے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے میں نے یہ چار گھنٹے پہلے دال بھگو کے رکھی تھی یہ دال بالکل تیار ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ایک دانہ لیں اس کو ہاتھ میں رکھ کے اس طرح دبائیں تو یہ دانہ ٹوٹ جانا چاہیے یہ دیکھیں نا اس طرح میش ہو جانا چاہیے اور اس کے چھلکے الگ ہو جانا چاہیے جب دال آپ کی تیار ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دال کے چھلکے کو اتارنا ہے اس کے لیے آپ نے اسی پانی میں جس میں بھی گھو کے رکھا ہے دال کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح ہلکا ہلکا مسلنا ہے اب چھلکے تو اس کے اس طرح الگ ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کو نتھارنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے اس پانی کے ساتھ چھلکے جو ہے نا وہ اوپر سے اتر جائیں گے دال جو ہے وہ نیچے رہ جائے گی چھلکے نکلنا شروع ہو جائیں گے اب اس میں مزید پانی ڈالیں تھوڑا سا اور اس کو دھویں اور چھلکے پھر سے نتار لیں تو یہی کام چار پانچ مرتبہ آپ کو کرنا پڑے گا چھلکے الگ ہو جائیں گے اور دال الگ ہو جائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھلکے والی ہی دال لینی ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا سٹیپ ہے اچھے بھلے بنانے کے لیے اگر آپ سادہ دال لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو دھویں صاف کریں تو آپ سادہ والی دال ماش لے لیں اور اس کو بھگو کے رکھ لیں اب اس میں سے ہم نے پانی نکال دیا بلکل بس دال کے اندر جو پانی ابزورب ہوا ہوا ہے وہی پانی ہے اب اس کو آگے گرائنڈ کرنے کے دو طریقے ہیں اس کی ہم نے پیسٹ بنا نہیں ہے اور پیسٹ کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے سل بٹا اگر سل بٹا آپ کے پاس ہو تو اس پہ آپ اس کو پیسٹ پنا لیں اس کو گرائنڈ کر لیں دوسرا طریقہ پھر ہمارے پاس آتا ہے مکسنگ جار والا مشین کے اوپر وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہمارے پاس آتا ہے کونڈی ڈنڈا اس طرح کی کونڈی لیں اور اس کونڈی کے اندر سل بٹے کی طرح کا ہی ملتا جلتا ذائقہ آتا ہے بس یہ مختلف علاقوں میں کچھ علاقوں میں سل بٹا استعمال ہوتا ہے کچھ میں اس طرح کونڈی استعمال ہوتی ہے تو میں کونڈی میں بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ اس جار میں بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو یہاں سے کچھ دال ہم لیں گے اور اس جار میں شامل کریں گے اس کو بغیر پانی کے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ اچھی پیسٹ بنے اور اس کونڈی کے اندر بھی کچھ دال ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے پیسٹ بنائیں گے یہ دیکھیں دال کی پیسٹ ہم نے بنا لی ہے یہ کچھ اس طرح کی پیسٹ بنے گی باریک آپ نے کر لینا اب اس کو ہم یہاں سے نکال لیں گے اور باقی کی دال کی بھی اسی طرح پیسٹ بنا لیں گے اور اگر آپ اس کو مشین میں اس طرح کر لیں گے تو یہ بھی باریک ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح یہ لیستار ہی بنے گی جس طرح کونڈی میں بنی ہے بس اس میں تھوڑی سی آسانی ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اگر آپ کا بلینڈر اس کو نہ صحیح طرح گرائنڈ کرے تو خلقا سا بلکل تھوڑا پانی آپ اس کو لگا سکتے ہیں جیسے جتنی دال ہم نے اس میں ڈالی تھی اس میں ایک ٹیبل سپون آپ پانی کا ڈالیں ایک سے دو ٹیبل سپون یہ سب سے بڑا سیکریٹ ہے بھلے بنانے میں کہ جب ہم اس طرح پیسٹ بنا لیں تو اس کو ڈریکٹلی بیسن وغیرہ میں شامل نہیں کرنا یا اس کے ڈریکٹلی بھلے نہیں بنانے اس کو ہم نے وپ کرنا ہوتا ہے وپنگ کریم کی طرح اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ہوا اس کے اندر آتی ہے یہ پھول جاتی ہے دال اور اس سے بڑے نرم اور بڑے زبردرس قسم کے جوسی بھلے بنتے ہیں جو اندر سے آپ کہتے ہیں جی بھلے ہمارے سخت رہا گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ دال کو ڈریکٹلی بلینڈر میں گرائنڈ کیا اس میں پانی ڈال کے اس سے بھلے بنا لیے وہ صحیح بھلے نہیں بنتے ہم نے دال کی پیسٹ دو طریقوں سے بنائی ہے یہ بلینڈر میں بنی ہوئی پیسٹ ہے زیادہ فائن ہے زیادہ نرم ہے یہ کنڈی میں بنی ہوئی ہے تھوڑی سخت ہے دونوں طریقے ٹھیک ہیں نارملی بازار میں اس طریقے سے دال کو پہلے پیسٹ بنا لیے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے اس کی وپنگ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے دکھا دیا دال کو جب ہم نے وپ کرنا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا سیکریٹ ہے کہ آپ نے ساتھ برف شامل کرنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دال بیٹھتی نہیں ہے اور اچھی طرح پھولتی ہے دال کو وپ کرنے کے بھی دو طریقے ہیں ایک نارمل طریقہ جس طرح میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ جس طرح ہم کریم کو وپ کرتے ہیں بیٹر کی مدد سے وہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے اس کو ہم کونڈی میں وپ کرتے ہیں اس کے لئے اس طرح کی بڑی کونڈی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس دال نے پھول جانا ہے تو پھولنے کے لئے جگہ بھی چاہیے آپ کو اس کے لئے پھر بڑی کونڈی کا استعمال ہوگا تو اب یہاں سے کچھ دال لیں گے میں دونوں طرح کی دال دونوں طریقوں میں استعمال کروں گا تاکہ یہ برابر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے یہ دیکھیں تو اس میں سے عادی دال میں نے ڈال لی ہے آپ کیونکہ دو سو پچاس گرام دال سے بنا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آدھا ہی مکسچر ہوگا یہ آدھا کلو دال کا ٹوٹل مکسچر ہے کچھ ٹکڑے برف کے ڈالیں اس کو اب آپ نے اس طرح وپ کرنا شروع کرنا دیکھیں اس دال کو میں ادھر اس طرح ڈنڈے کی مدد سے ہلا رہا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو برف ہے نا وہ ہلکی ہلکی میلٹ ہوگی اور اس کے ساتھ شامل ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ ہوا اس میں آ رہی ہے اب دیکھیں کلر اس کا بلکل سفید ہو گیا اور یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے پہلے تھوڑی سی محسوس ہوتی تھی اب دیکھیں کس طرح یہ پھیل گئی ہے اسی طرح یہ کونڈی پوری بھر جائے گی اس سے اب یہ دیکھیں جی اس دال کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھی طرح یہاں پہ کونڈی میں بیٹ کی ہے تو جس طرح کریم بیٹ ہوتی ہے نا اسی طرح اس کی یہ دیکھیں پیکس بنیں گی اس طرح سٹیف پیکس بنیں گی اور بہت زیادہ ایری یہ ہو گئی ہے بہت زیادہ نرم اس طرح فومی ہو جائے گی بلکل دال تو بھلے صحیح بھلے جو صحیح معنوں میں بھلے کہلاتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں یہ دیکھیں اور کونڈی میں آپ نے اس کو برف ہلکی ہلکی ڈالتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہر پانچ منٹ کے بعد دو تین دانے چھوٹے ٹکڑے برف کے ڈال لیں اور آپ کونڈی میں دال کو اس طرح ہلاتے رینڈنڈے کی مدد سے اس طرح یہ دیکھیں یہ دال بلکل تیار ہو گئی ہے بلکل فلفی بہترین ہے اس کو اب سائٹ پہ کر دیتے ہیں جو کام ہم نے دال کے ساتھ ہاتھ سے کونڈی رینڈنڈے کی مدد سے کیا ہے وہ یہ بیٹر بھی کر سکتا ہے اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اس بول میں باقی کی دال کی پیسٹ شامل کریں اسی طرح یہ برف کے کچھ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے یہ اس میں شامل کریں اور اس کو آہستہ آہستہ بیٹ کرنا شروع کریں یہ دیکھیں دال جو ہے پیلے رنگ سے سفید ہونا شروع ہو گئی ہے آپ نے اسی طرح اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بیٹ کیا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور کس طرح یہ فلفی ہو گئی ہے دال اس طرح میں تھوڑی برف زیادہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی جو کونڈی میں ہم کوٹتے ہیں تو اس میں جو برف ہے وہ جلدی جلدی میلٹ ہوتی ہے اس کو آپ اچھی طرح بیٹ کر لیں گے تو یہ اس طرح بلکل فلفی جس طرح فوم ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس کا کچھ وزن ہے اب آگے ہم نے بیسن اس کو چھاننا ہے اور اس سے آگے بھلے بنانا ہے تو بیسن لے لیں اور اس کو چھان کے آپ ایک کھلے برطن میں شامل کریں اب اس میں نمک جائے گا آدھا ٹی سپون نمک آدھے ٹی سپون سے بھی کم اس میں اجوائن ہے تھوڑی سی اجوائن جائے گی اس طرح آدھا ٹی سپون اس میں زیرہ ہے کہیں کہیں پہ نظر آنا چاہیے بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے اب اس ایک کلو بیسن میں آپ نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میٹھا سوڈا شامل کرنا ہے تو میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا اگر آپ اس ریسپی میں شامل نہیں کرتے ہیں تو بھلوں کے اندر وہ سفید ہی نہیں آئے گی یہ لال رنگ کے بنیں گے اس لیے سوڈا آپ لازمی شامل کریں اس سے آپ کے بھلے سفید بنیں گے ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا بیسن میں مکس کر لیں اور اب آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اس کو مکس کرتے جائیں پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ میدے پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے لیکن چار سے ساڑھے چار کپ آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کے پاس یہ پرفیکٹلی میدہ تیار ہو جائے گا ادھر دیکھیں جب پانی آپ اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیں گے تو آپ نے ہاتھ سے اس کو اس طرح پھینڈنا ہے ہاتھ کی انگلیاں اس طرح کر لیں اور تھوڑا پھینٹیں اس سے اس کے اندر بھی ہوا آ جاتی ہے اور اچھے کریمی بھلے بنتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بیسن سے الگ سے بھی بھلے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے اسی طرح اس کو پھینٹا جاتا ہے تاکہ اس میں ہوا آ جائے اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اندر سے ہاتھ ایک دفعہ گزاریں تو تین سے چار سیکنڈ کے اندر یہ واپس اچھی طرح لیول ہو جائے تو ایسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہارڈ یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے زیادہ پتلا ہونا چاہیے اب جو دال ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دال یہاں سے لیں گے اور ادھر شامل کر دیں گے بیسن میں یہ دیکھیں کس طرح فومی دال ہے یہ دیکھیں تو یہ ایک پاؤ دال اب اس میں چلی جائے گی اس کو اب آپ نے آرام آرام سے اس طرح مکس کرنا ہے اس کو اس کے اندر اچھی طرح فولڈ کر لیں اس طرح یہ دیکھیں اب سارا جو ہمارا میدہ ہے وہ اس طرح فلفی ہو گیا ہے مکشر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے بھلے نکال لیں یہاں پہ دیکھیں کڑائی میں میں نے گھی رکھا ہوا ہے گھی آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس پوائنٹ پہ آپ گھی کڑائی میں اگر چڑھاتے ہیں تو میڈیم فلیم پہ پانچ سات منٹ کے لیے گرم کریں یہ صحیح گرم ہو جائے گا اور اب یہ جو مکسچر ہے اس کے ہم نے بھلے نکال لیں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو اور اس طرح صاف پانی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ یہ دال آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہ چپکے اس طرح دال لینے ہی ہے اس کو ہاتھ پہ رکھنا ہے اور اندر ڈراب کر دینا یہاں سے تھوڑا سا مکسچر لینا ہے ہاتھ پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک ہاتھ آپ کا تر ہونا چاہیے دوسرے ہاتھ سے آپ نے material لینا ہے اس کو انگلیوں کے اوپر اس طرح ڈالنا ہے اور واپس اس کو گھی میں ڈال لینا ہے اس طرح صاف ہاتھ آپ کا آگئے ادھر ادھر اور ایک سائٹ سے پک جائیں تو آپ نے اس طرح کسی سٹک سے ان کی سائٹ چینج کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی پکا لینا ہے بہت عالی ماشاءاللہ اور پرفیکٹ بھلے آپ کے بنیں گے انشاءاللہ تو تین سے چار منٹ کے اندر ان کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ ان کے اوپر باہر سے یہ تھوڑے کرسپی ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ بھلے پہلے ہی بہت زیادہ ان کے اندر ائر ہے یہ بڑی جلدی کھو کھو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ سے چھ منٹ ان کو ہو گئے ہیں اور بھلے یہ پک چکے ہیں ان کو ہم ادھر سے نکال لیں گے یہ دیکھیں کس طرح سفید کلر آیا ہے اگر آپ ان کے اندر سوڈا نہیں ڈالیں گے تو یہ اسی ٹائم لال ہو جائیں گے گھی کے اندر ان کو ادھر سے اب نکال لیتے ہیں تو یہ بھلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سو سے اکسو بیس بھلے بنیں گے تو یہ تقریباً اتنے ہی بھلے ہیں اور شکل دیکھیں اب اور آئل بھی نہیں ہے ان کے اندر یہ دیکھیں میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے میرے ہاتھ پہ بلکل معمولی سا آئل ہے تو اب یہ بھلہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں گھٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ہوگی اس بھلے میں یہ دیکھیں کہیں گھٹلی نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیں سپونج دیکھیں اس کا اندر سے بلکل سوفٹ جیسا بھلہ یہاں سے ہوگا ویسا ہی سینٹر سے ہوگا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھلہ آپ کا سائیڈ سے پھول جاتا ہے درمیان سے اکٹھا ہو جاتا ہے وہ کام بھی نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں میں مزید آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں تو ہر سائیڈ سے بلکل ایک جیسا پکا ہوا جیسے کےک کا سپونج ہوتا ہے ویسے اس میں اس طرح کا سپونج بنے گا تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمہ الرمہ بلکل لائٹ سا کلر ہے اس کا اور کمال ذائقہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اس میں ہم دائی بلے کی چٹنیاں بنائیں گے دائی بلوں کا دائی تیار کریں گے اور ان بھلوں کو استعمال کریں گے اگر آپ نے ان کو ایک دو دن کے اندر استعمال کرنا ہے پھر تو ان کو آپ باہر رکھ سکتے ہیں یا فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک رہیں گے یہ اگر آپ نے ان کو سٹور کرنا ہے ایک دو مہینے کے لیے تو آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں تو ان کو اچھی طرح زپ لوگ بیگز میں پیک کر کے فریزر کے اندر رکھیں اور دو مہینے تک آپ ایزی لی ان کو یوز کر سکتے ہیں جب استعمال کرنا ہو فریزر سے نکالے اور نیچے فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تھاہ ہونے دیں اور اس کے بعد ان کو آپ استعمال کر لیں بھلے میں نے پیک کر لی ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب یہ بلکل تھنڈے ہو جائیں ان کے بعد ان کو اس طرح پیکٹس میں ڈال کے فریزر میں آپ نے رکھنا ہے اب یہ فریزر میں جائیں گے اور ان کو ہم دو ماہ کے لیے سٹور کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ڈیٹیل ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ